مرحوب پاکستان کے نام مر فنکار اللہوں کی مفرد کرے ہم سب کے فیورٹ انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا ایس ٹی این پہ یا پی ٹی وی پہ ان دنوں اور انہوں نے علی شاہین کو یہ جو سٹوڈن تھا ان کا نام تھا علی شاہین ترک سٹوڈن اس کو انوائٹ کیا تھا اپنے پروگرام میں میں آپ کو علی شاہین کے بارے میں کچھ بتانے چاہا رہا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو کلپ دکھانا چاہا رہا ہوں جو مہین اختر نے علی شاہین کو اپنے پروگرام میں مدھو کیا بڑا خوبصورت کلپ ہے میں شاٹ دکھانا چاہا رہا تھا لیکن میں تھوڑا سا لمبا دکھاؤں گا یعنی دو منٹ کے دکھاؤں گا کیونکہ میں زدار ہے کون ہم میں سے مہین اختر کو نہیں دیکھنا چاہتا تو مزدار ہے میں تو بلکہ جی چاہتا میں آپ کا پورا دکھاؤں یہ لیکن وہ بہت لمبا ہے پورا پروگرام ہے وہ لیکن یہ دو منٹ کے کلپ میرے ساتھ دیکھیں مصطفی صاحب آپ دنیا میں بہت سی جگہوں کے گئے ہیں کبھی چڑکی گئے ہیں جی کیسا ملک بہت خوبصورت اور اس کی مقامات کے لحاظ سے تو خوبصورت ہے ہی لیکن اس کی میرے نزدیک جو زیادہ خوبصورتی جو میں نے محسوس کی کہ وہ وہاں کے لوگ پاکستان کے لوگوں سے محبت بڑی کریں بلکل اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے اس وقت ہمارے درمیان جو مہمان موجود ہیں ان کا تعلق ترکی سے ہے اور وہ یہاں یونیورسٹی میں تعلیب علم ہے پڑھ رہے ہیں اور اردو پڑھ رہے ہیں اور کافی اردو بولتے ہیں محبت سے بلوائیے تشریف لارے ہیں علی شاہین کیا حال چال ہیں اللہ کا شکر بھیلکل ٹھیک ہوں پاکستان کب آئے تقریباً چار سال ہوا تقریباً تقریباً یہ اتنے اردو چار سال میں بولنا آئی ہے آپ کیاں سیکھ لیا آپ نے اردو سیکھ لیا اللہ صرف بولنا آتی ہے لکھنا پڑھنا بھی آتا ہے لکھنا نہیں آتی ہے لیکن آپ سے سکھوں گا انشاء ہو تو اچھا لگ رہا ہے پاکستان پاکستان بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے تو یہیں ہی رہ جائیے یہاں رہنے کے لئے میں نے خیال شادی کرنا پڑا گا یہ علی شاہین تھے اس وقت 1993 میں سے چوبیس سال پہلے یہ علی شاہین نے اتنی ترقی کی اللہ نے اس کو ازد دی آج یہ ایک طرح سے وزیر مملکت ہے ترکی میں ترکی کی حکومت میں وزیر مملکت ہے برائے امور یورپ یہ جو یورپین یونین کے جو ایشیوز ہیں ان کو دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ نیٹو کا ممبر ہے ترکی جو ہے اور یورپین یونین میں شمولیت کے لیے ترکی کام کر رہا ہے تو یہ بہت بہت اہم پورٹفولیو ہے ترکی کے اندر اس کے یہ وزیر ہے اس کے یہ نائب وزیر ہے یہ نائب وزیر ہے علی شاہین صاحب علی شاہین کا ذکر اور یہ تصویروں کی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اوفیشلوں کی جو وہ ہیں علی شاہین صاحب کو میں کیوں آپ سے ملوارا ہوں اس کے ملوارا ہوں کہ یہ بھی تصویر دیکھیں اسکرین کے اوپر اسکرین پہ آپ کے یہ تصویر ہے ایک پاکستانی نوجوان کی یہ سلمان خان ہے سلمان خان کا تعلق پشاور سے ہے سلمان خان کو بہت سارے نوجوان پاکستانی نوجوانوں کی طرح اپنے ملک میں موقع نہیں ملتے کیونکہ یہاں پہ تو آپ کا پتہ ہے حکومت میں آنے کے لیے آپ کو جن کوالفیکیشنز کی ضرورت ہیں وہ ان میں پڑھا لکھا ہونا یا اچھے مستقبل کیلئے سوچنا اس میں شامل نہیں ہے تو سلمان خان جو ہے وہ مستقبل اچھا دیکھتے ہوئے یہاں سے پاکستان سے ایران داخل ہوئے ایران سے ترکی داخل ہوئے ترکی سے یورپ بلغاریہ داخل ہونے کی کوشش کی وہاں پہ پکڑے گئے وہاں پہ پکڑ لیا ان کو شدید سردی تھی یہ بھی نومبر کی بات ہے شدید تھنٹی اور وہاں پہ ان کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو وہاں پہ بھز گئے وہاں پہ برف میں تھنڈ میں اور بیمار ہو گئے تھے سلمان اور سلمان جو ہے وہاں پہ سفر میں اللہ کو پیارے ہو گئے شہید ہو گئے اس سفر کے اندر اور ان کی لاش جو ہے ان کی میت جو ہے وہ پڑی رہی بورڈر پہ بلغاریہ اور ترکی کے بلغاریہ اور ترکی کے بورڈر پہ کوئی نہیں لانے کے لیے تیار تھا کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا پاکستان میں کون سنتا ہے پاکستان میں ایک ماں جس کا اکلوتا بیٹا اور اس کی بیٹیاں ہیں اکلوتا بیٹا اکابرین بڑے لوگوں کے بیٹے نے اس کو مار دیا تو اسے دستبردار ہونا پڑا کیس سے یہ کہتے ہوئے کہ میری بیٹیاں ہیں میں کہاں جاؤں گی میں کیا کروں گی اللہ دیکھ رہا ہے تو یہاں تو تو اس ماں کی فریاد کوئی نہیں سنتا اس پاکستان کے اندر تو ایک وہ لاش جو پڑی ہوئی ہے اور اس کی ماں پشاور میں ہے اور ان کی ماں کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہی ہے دعا کر رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے اس ماں کی فریاد کس نے سننی ہے کسی نے نہیں سننی اس ماں کی فریاد لیکن اس ماں نے جو ہے ایک خط لکھا ایک خط لکھا اور کسی نے ٹویٹر پہ جا کے یہ جو نائب وزیر ہیں ترکی کے علی شاہین ان کو یہ خط ٹیک کروا دیا علی شاہین بیٹھے نہیں سکون سے جب تک ایک طریقے سے جس طریقے سے ایک میت کو لانا چاہیے احترام کے ساتھ جب تک سلمان خان کی میت ترکی نہیں لائی گئی اور بڑے طریقے سے بڑے احترام سے جہازوں کے در اب یہ تصویریں دیکھیں تابوت میں لاکہ رکھی گئی جو میت تھی سلمان کی اس کی بھی تصویر ہمارے پاس ہے میں پوری میت تو نہیں دکھانے چاہ رہا وہ کس طرح زمین پہ پڑیوی تھی اور وہاں بلغاریہ بورڈر پہ ترک حکومت جو ہے سلمان خان اس پاکستانی کی میت جو ہے لے کر آئی واپس تابوت احترام دیا اس میت کو اور پاکستان واپس بھیجا اور وہ فریاد اس ماں کی پشاور میں جس کی کوئی سننے والا شاید نہ ہوتا اس کی فریاد جو ہے اس علی شاہین نے سنی جو پاکستان کراچی انویسٹی سے پڑھ کے یہاں پہ گیا تھا اس پہ ترک میڈیا نے پاکستان میں کوئی نہیں پوچھتا لیکن ترک میڈیا نے سبردست کوریج کی تھی یہ زرہ تھوڑی سی پندرہ بیس سیکنڈ کی کلو دیکھیں میرے ترک میڈیا بیویر بیرانیے حرابی زیدی نیحیت کبشتو سرمان دو دو طب رکھلی یا مر داملسی سوس طب راکھ کبشتو سی بیینر آقی ارکی آقی ایدی فکر آیلی یکلی سرمان سوسٹی تا تبوتیو آقی ارکی اور میری مہین تاکیس طریق سے دیکھے تابوت یای ستیت فیونرال جس طرح تابوت میں رکھے اور بقایدہ طریقے سے جو ہے انہوں نے میت سلمان خان کی واپس پاکستان اور واپس پشاور بجوائی ٹوٹر پہ جا کے ڈاکٹر سمیہ رحیلہ قاضی جو ہیں امینی ہے جماعت اسلامی کی میرے خاندر انہوں نے جو ہے وہ شکریہ دا کیا علی شاہین صاحب کا اس پر انہیں جواب دیا علی شاہین صاحب نے کیا کہتے ہیں کہ سلمان مذر یہ سکرین پہ دیکھیں ان کی ٹویٹ علی شاہین صاحب نے انہوں نے ٹویٹ کی کہ سلمان کی والدہ جو ہے وہ میری ماں بھی ہے سلمان کی ماں جو ہے پشاور میں وہ میری ماں بھی ہے اس کو بتائی گا کہ ترکی میں ان کا بیٹا ہے ان کا بیٹا ترکی میں وہاں پہ شہید ہو گیا لیکن ان کا بیٹا ترکی میں موجود ہے سلمان کی طرح تو یہ ایک ترک نائب وزیر نے دیکھیں صرف پاکستان سے محبت میں کیا کیا بس میں آپ کو یہ تنہی دکھانا تو میں اس پر کیا کہوں علی شاہین صاحب کو ہم سلور کرتے ہیں علی شاہین صاحب کو ترک قوم کی محبت اور واپستگی پاکستان اور پاکستانیوں سے ہم سب کو پتا ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنی اس ماں کا دل جو ہے وہ ٹھنڈا کیا اور علی سلمان خان کی میریت اس کے کزن بھی ساتھ تھے اور بھی لوگ تھے وہ بج گئے وہ واپس آگئے تھے اور یہ میریت جو ہے واپس بھیجی وقت میرا بہت ختم ہے میں ایک وقفہ لے رہا اور بھی دو تین چیزیں ہیں پاکستانین پارٹی ہی جو ہے وہ اچانک لندن پہنچ گئی ہے بڑی ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانے جا رہا ہوں میرے ساتھ رہے گا آپ کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں